الٹ کی جاتی ہے ہفتہ دیر ہفتے کے بعد وہ سیکیورٹی وہاں سے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور یہی ایک علمیہ ہے جس کے بعد جو ہے اس طرح سے دھماکے رونما ہوتے ہیں اور دھماکے ہوتے ہیں اور انسانی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے چونکہ یہ انارکلی بازار شہر کے وسط میں ہی موجود ہے تو وہاں پر بہ آسانی شہر کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی جو ہے وہاں پر لوگ پہنچتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں بہت ہی مشہور لاہور کی یہ مارکٹ ہے انارکلی جہاں پر دیگر شہروں سے بھی لوگ شاپنگ کے غرصے جاتے ہیں اور وہاں پر کافی گہمہ گہمی ہوتی ہے اور اینش آئیدین کا یہی بتانا ہے کہ دھماکے کے وقت بھی یہاں پر کافی گہمہ گہمی تھی اور دھماکہ اتنا شدید اور زوردار تھا کہ تمام تر جو دکانیں تھی دیگر ان کے شیشے بھی ٹوٹ گئے اور علاقے میں ایک خوف و حیرہ سفرہ تفری پھیل گئے اور وہاں پر موجود جو لوگ تھے انہوں نے امداد بھی ایک دستکی کرنا شروع کی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر ریسکیو ٹیمیں بھی وہاں پر پہنچیں اور اس دھماکے کے نتیجے میں تقریباً اٹھائی سے زخمیوں کو جو ہے میوہ اسپطال منتقل کیا گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے میوہ اسپطال انتظامی کی جانب سے کہ تقریباً تین افراد جو ہیں وہ جاں بھاک ہو گئے ہیں جن میں سے دو کی شناخت جو ہے اکتیس سالہ عمران جو کہ لاہور کے ہی رہائشی بتایا جاتے ہیں اور نو سالہ بچہ عبرار بتایا جا رہا ہے جو کہ کراچی کا رہائشی ہے اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ عبرار کے فیملی میمبر جو ہیں وہ بھی دھماکے میں جو ہے زخمی ہوئے ہیں اور ان کو بھی اسپطال لائے گیا ہے اور وہ اس وقت جو ہے میو اسپطال میں موجود ہیں اور ان کو طبعی امداد دی جا رہے ہیں ساتھی آپ کو بتائیں کہ اس دھماکے کا نوٹس وزیراعاصم عمران خان نے لے لیا ہے اور فوری طور پر وزیراعالہ پنجاب سے اس حوالے سے انہوں نے ریپورٹ طلب کر لی ہے جبکہ وزیراعالہ پنجاب نے پہلے ہی اس دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جس ان سے ریپورٹ طلب کی تھی اور جبکہ ڈپٹی کمیشنر لاہور عمر چٹھا نے بھی جو ہے دیگر تمام تر اسپطالوں میں امرجنسیز حوالے سے نافذ کر دی ہے سالک نواز کا رخ کریں گے سالک نواز سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے سالک نواز اس وقت آپ بتائیے گا کہ تقریباً اٹھائیس افراد جو ہیں زخمی حالت میں اسپطال منتقل کیے گئے ہیں اسپطال انتظامیہ کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے مزید بلکل ہسپطال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں اٹھائیس افراد کو بینو ہسپیٹر میں شفٹ کیا گیا جس میں سے سات افراد ایسے ہیں جن کی حالت نازک ہے دو افراد کے جہاں بھاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے جو زخمی ہیں ان کا علاج معالجہ جاری ہے جو سات افراد شدید زخمی ہیں ان میں سے دو افراد کا آپریشن ابھی جاری ہے جبکہ چار افراد ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر جھلس چکے ہیں اور ان کی حالت بھی بہت زیادہ تشویشناک ہے یہاں پر میو ہسپیٹر میں آپ سے کوئی زیر پہلے صبحی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد بھی پہنچی ہیں اور وہ جو زخمی ہیں ان کی علاج معالجے کی جو سہولیات دی جاری ہیں ان کو وہ دیکھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی یہ ادایات جاری کی گئی ہیں کہ زخمیوں کو ہر طرح کا علاج معالجہ فوری طور پر ان کا علاج کیا جائے میو ہسپیٹر میں اب تک اٹھائیس زخمیوں کو لایا گیا تھا اور ان زخمیوں کی انفرمیشن کے حوالے سے ان کے اہل خانہ کو ان کے بارے میں تفصیلات بتانے کے لیے ایک ٹیسک بھی قائم کر دیا گیا ہے کہ جو ان کے لواحقین ہیں جانبہاک افراد کے وہاں پر پہنچ کر جو ہے اپنے پیاروں کے حوالے سے انفرمیشن لے سکتے ہیں اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ انارکلی یہ بازار ہے لاہور کا جو کہ بہت بڑی ایک مارکٹ ہے اور کافی مشہور مارکٹ ہے اور وہاں پر یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے خاص اس وقت جہاں پر جب کہ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد شہریوں کی موجود تھی اور اس دھماکے کے نتیجے میں اٹھائیس افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور تین افراد جہاں بہاک ہو گئے ہیں ہماری نمائنے سالک نواز کا یہ بھی بتانا تھا کہ وہاں پر موجود تقریباً اسپطال میں داخل جو سات افراد ہیں ان کی حالت انتہائی تشویش ناکے جنہوں سے دو کا آپریشن اس وقت جاری ہے باقی چار افراد جو ہیں وہ مکمل طور پر ان کے جھلسنے کی بھی اطلاعات تھی فیصل خان کا روح کر لیتے ہیں جو کہ جائے حادثہ پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں فیصل خان اس وقت تازہ ترین کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کے اعلیٰ افسران بھی وہاں پر موجود ہیں آپ کی ان میں سے کسی سے بات ہوئی ان کا کیا بتانا ہے اجب کل ڈی اے جی آپریشن سے ہماری بات ہوئی تھی لیکن اس کے بعد وہ انا فرانزک ٹیم یہاں پر پہنچ گئی تھی اس کے بعد وہ انا جائے حادثہ پر چلے گئے تھے اور وہ وہاں سے کرائم سین سے بقیادہ شوائد اکٹھے کرنے کی بقیادہ کوشش کر رہے ہیں اور بیچ میں آ کر انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تین ہمارے یہاں پر سی سی ٹی کیمرے سے خراب تھے اور دو ٹھیک تھے ان دو کی مدد سے یہ جو بھی صاحب آئے تھے جو بھی بندہ رہا تھا وہ جب اپنی موٹسل کھڑی کر کے گیا تھا اس کا اندازہ لگا جائے کہ کہاں سے وہ آئے تھا اور وہ موٹسل کھڑی کر کے کیسے چلا گیا کیا وہ اکیلہ تھا کیا نہیں تھا یہ ساری باتیں جو ہے سی سی ٹی فوٹیج پر منصر ہیں اور وہ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہمیں کوئی نہ کوئی ثبوت ملے گا اس کے بعد ہم پھر میڈیا سے بھی شیئر کریں گے جی ٹھیک ہے فیصل خان ہماری نبانے جائے واقعہ پر موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت فورنزگ ٹی میں بھی وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور ان کی جانب سے شواہد اکھٹے کیے جا رہے ہیں اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل ہماری وزید داخلہ شیخ رشید احمد سے بھی گفتگو ہوئی تھی اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بڑے شہروں میں ریڈ الرٹ اور ٹریٹس بھی ہیں اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا کے اس طرح کی امن و امان کی خراب صورتحال پیدا کرنے کے لیے اکثر ملک دشمن اناثر سرگر میں عمل رہتے ہیں